بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انگلیس سیکھئے کہ اس ویڈیو میں آج آپ آئی ایم کے ساتھ ورب کو کیسے استعمال کریں وہ سیکھیں گے ورب میں نے آپ کو پہلے ویڈیوز میں بھی بتایا ہے ورب ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ کسی کام کرنے کو ظاہر کرتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ایکزیمپل میں آپ دیکھیں I am eating lunch I am میں eating کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں lunch دوپہر کا کھانا دوپہر کے کھانے کو ہم lunch کہتے ہیں اگلا سنٹنس دیکھئے I am میں brushing ساف کر رہا ہوں my میرے تیت دانت میں اپنے دانت ساف کر رہا ہوں I am brushing my teeth اگلا جملہ دیکھئے I am scared I am میں scared ڈرا ہوا ہوں میں ڈرا ہوا ہوں I am scared اگلا جملہ دیکھئے I am میں crying رو رہا ہوں I am crying میں رو رہا ہوں weeping بغیر آواز کے رونے کو کہتے ہیں مطلب آپ ہلکہ ہلکہ رو رہے ہوں اور اگر آپ زیادہ انچا انچا چلا چلا کر رو رہے ہوں اس کو آپ crying کہتے ہیں یعنی زیادہ آواز کر کے رونے کو crying کہتے ہیں اور رونے یعنی آنسوں کے ساتھ رونے کو آپ weeping کہتے ہیں اگلا جملہ دیکھئے I am میں typing type کر رہا ہوں an email email کو میں email لکھ رہا ہوں I am typing an email اگلا sentence دیکھئے I am میں cooking پکا رہا ہوں dinner رات کا کھانا رات کے کھانے کو ہم dinner کہتے ہیں اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ میں رات کا کھانا بنا رہا ہوں تو sentence یہ ہوگا I am cooking dinner I am میں combing کنگی کر رہا ہوں my میرے hair بال اب دیکھئے آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے زیادہ بالوں کو بھی hair کہتے ہیں اور ایک بال کو بھی hair کہتے ہیں hairs نہیں کہتے کیونکہ بالوں کی جبابی hair ہوتی ہے I am combing my hair میں اپنے بالوں میں کنگی کر رہا ہوں next sentence دیکھئے I am میں hanging لٹکا رہا ہوں یا لگا رہا ہوں a picture ایک تصویر میں تصویر لگا رہا ہوں I am hanging a picture آپ message کر رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ sentence بولیں گے I am میں texting یعنی میں message کر رہا ہوں یا میں آپ جو written message لکھتے ہیں کسی کو اس کو text message کہتے ہیں تو اس میں sentence میں دیکھئے I am texting میں message کر رہا ہوں اگلا جملہ دیکھئے I am میں dancing dance کر رہا ہوں I am dancing میں dance کر رہا ہوں آگلا سنٹینس دیکھئے I am میں exercising میں ورزش کر رہا ہوں exercising کا مطلب ہوتا ہے ورزش کرنا I am exercising میں ورزش کر رہا ہوں آپ دیکھ لئے I am کے ساتھ یعنی میں آپ اس کے ساتھ verb لگائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس verb کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں اب دیکھئے I am میں sad اداس اداس کی انگلیش ہوتی ہے sad happy آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا خوش ہونے کو کہتے ہیں یعنی میں خوش ہوں I am happy تب آپ کہیں گے میں خوش ہوں اگلی رائن دیکھئے I am میں learning میں سیکھنے کو بھی learn کہتے ہیں اور یاد کرنے کو بھی learn کہتے ہیں I am learning میں یاد کر رہا ہوں یا میں سیکھ رہا ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اچھا سیکھ رہے ہوں گے ان ویڈیوز کے ساتھ انگلیش کو اور بہت جلد آپ بھی اسی طرح انگلیش کو بولنا اور لکھنا سیکھ جائیں گے spelling پہ بھی غور کیا کریں کہ میں نے کیا spelling دیکھے میں میں اردو میں رومان اردو میں بھی لکھتی ہوں اور دوسری اردو میں بھی تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آجائیں اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ